حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء خیر ہی لاتی ہے ایک روایت میں ہے حیاء توس سرافہ خیر ہے مشکات البسابی حدیث نمبر پانچ ہزار اکتر حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو پایا ہے اس میں یہ بقولہ بھی ہے کہ جب تو حیاء نہیں کرتا تو پھر جو چاہے سو کر مشکات المسابی حدیث نمبر پانچ ہزار بہت تر حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق دریاف کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے جبکہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے متعلق ہو جائیں مشکات المسابی حدیث نمبر پانچ ہزار تہت تر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر پانچ ہزار چہت تر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر پانچ ہزار پچھتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا تو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے اس کا حصہ دیا گیا اور جو شخص نرمی سے اپنے حصے سے محروم کر دیا گیا تو وہ دنیا و آخرت میں اپنے حصے کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا مشکات المصابی حدیث نمبر پانچ ہزار چھتر حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے جبکہ فہش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے مشکات المصابی حدیث نمبر پانچ ہزار ستتر